جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہا ہوں سب سے پہلے مجھے بتائیں ٹکنالوجی میں چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو ٹکنالوجی میں ہم ہر چیز میں چائنہ کے اوپر کیوں منسلک کرتے ہیں اس کی سپورٹ کے بغیر آگی کیوں نہیں بڑھ پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بصیت قوم ہم ایک سست قسم کے قوم ہیں اور ہمیشہ سے ہم مدد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں ہم عادتیں ہماری حراب ہوئی ہیں اور ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ذینوں میں بٹھا دی گئی ہے بات کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے ہم بیکورڈ ہیں ہم پیچھے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے ہممیشہ مدد کے لیے ہر چیز کے لیے یہاں پہ سلاب آئے کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی مسئلہ ہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کتنی ایڈ ہے ہمیں امریکہ دیکھ لیں ہمیں چائنہ دیکھ لیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور یہی بات ہمارے نوجوانوں کے اندر بٹھا دی گئی ہے تو ہمارے نوجوانوں کے اندر اپنے آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی سے بھی کام نہیں ہے اور کسی سے بھی وہ پیچھے نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں سوسکو میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم ہمارے میں تو جذبہ بہت ہے مطلب یہ تو شروع سے ہم سننے میں آتا ہے کہ پاکستانیوں میں جذبہ بہت ہے جذبہ ہے جذبہ اور سستی میں فرق ہے جذبہ ہو تو اس کو پیکٹیکل کرنا ضروری ہے جذبہ ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے ملک کے لیے کتنی تعلیم حاصل کی ہے آپ نے کتنے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کی ہے جذبہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ میں جا کے نعرے لگا دوں پاکستان زندہ بہت جذبہ یہ ہے کہ اگر میرے میں جذبہ ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے مجھے اگر کچھ آتا ہے تو میں ان کو بتاؤں مجھے کچھ آتا ہے تو ان کو بتاؤں اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہم کرائیسی سے نکلنا چاہتے ہیں ہم ہد بھی تعلیم حاصل کریں اور اردگرد سب کو اسے روشناس کریں کہ ان کو بتائیں کہ ہمارے لیے تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے اچھا ہم نے چینہ کے ساتھ ملک ایک سیٹلائٹ مون پہ بیجی اور ابھی ہمارے میڈیا پہ مین سری میڈیا پہ یہ چال رہا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے ہم نے تو انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ملک مین سری میڈیا ان کا ایک چندریاں تھی گیا اور وہ پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہمارا ایک تو یہ ہے کہ اتنا انٹرنیشن لیول پہ کوریج کیوں نہیں ملی کیا وجہ ہے اسری کسے مشن نہیں تھا اور مین سری میڈیا پہ یہ جان رہا ہے سوشل میڈیا پہ جان رہا ہے کہ بھئی کیا فائدہ جب چائنہ گئی سب ملک سارا سسٹم تھا ٹیکنالوجی ساری چائنہ کی تھی ایک ہوتا ہے جب کچھ نہ ہو تو کچھ ہونا بہتر ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو اس کو ہمیں سیلیبریکٹ کرنا چاہیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کو سیلیبریٹ یہ نہیں کرتے ہم کچھ بھی کر لیں ہم کہتے ہیں یہ کیا ویک Онھوں نے یہ کیا ہم نے یہ کیا انہوں نے وہ تو کیا ویک یہ کام ہے ہم نے یہ بتا ہے ہم جو کر رہے ہیں تھوڑا کر رہے وہ بہت ہے ٹیک ہو گیا اس کو ہم اپریشیئٹ کریں گے تو آپ جیسے میرے جیسے جو یوت ہے جو نوجوان ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ امپاور ہوں گے ان میں موٹیویٹ ہوں گے کہ ہم یہ کریں گے یہ سٹیپ سے یہ ہو گیا اس میں اتنی اپریسیشن ملی ہے آگے اب ہم نے اور میند کرنا ہے صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے یہی چیز کہ جو چائنا کے ساتھ مل کے خاص طور پر ٹکنالوجی میں ہم برد کرتے ہیں پاکستان کا جو سپیس پروگرام ہے وہ انڈیا کے سپیس پروگرام سے پہلے کا اس پار کو جو ہماری بلکل ایسے ہی ہے لیکن ہماری جو اچھیومنٹس ہیں انڈیا کی نسبت اگر ہم خود کو انڈیا سے کمپیر کاری رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کانٹریکٹس لے رہے ہیں رشیا سے فرانس سے یو ایسے سے ٹھیک ہے اور وہ سیٹلائٹس ان سارے ملکوں کی خود لانچ کر رہے ہیں ایون مسک اس نے اپنے کچھ کانٹریکٹس کی ہے کہ وہ اپنے سٹارلنک کی جو کچھ سیٹلائٹس ہیں وہ انڈیا کیا ٹھیک ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سائنس کو پرموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ سائنس کو جو ہے نا اتنا اس طرح سے پرموٹ نہیں کیا جاتا اس کی ریزن کی ہے ملکہ ایڈوکیشن کا تھوڑا اس کی ریزن یہ ہے ہمارے جو سائنس سائنٹیپک ہیروز ہیں ہم نے ان کو ابھی تک اک نولیج نہیں کیا ہمارے عبدالقدیر حان ہے جنہوں نے اٹم باب ملایا اور پورے دنیا میں جن کو عبدالسلام عبدالسلام دین کو واحد نوبل پرائز پاکستان میں جو سائنس میں ملا ٹھیک ہے لیکن انہیں تو ہم پاکستان نہیں کیا انہیں تو ہم مانتی نہیں کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں جو ہمیں ملکہ کونٹروورشل کر دیا جاتا ہے نا ریلیجن کو سائنس کے ساتھ مکس کر کے تو ہمیں اپنے ہیروز نہیں ہم بتائے گے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں ٹھیک ہو گیا بہت بہت دانیواد